آواز دو آواز دو رانیں گے انقلابو انقلابو زندہ پاس زندہ پاس زندہ پاس ہماری ایکتہ ہماری ایکتہ ہماری ایکتہ زندہ پاس زندہ پاس مردہ پاس مردہ پاس سی بی پی مردہ پاس مردہ پاس مردی شاہ مردہ پاس مردہ پاس انقلاب زندہ پاس نوستکار محمد فیروز حاسمی آج کا دوسرا دن NPR NCR CA کا ویروت پردرسن کرتے ہوئے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں مومرہ کی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ اب پوری طرح سڑکوں پر اتر گئے ہیں سرکار بار بار کہہ رہی ہے یعنی BJP سرکار بار بار کہہ رہی ہے ناغرکتہ دینا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس دیش کی جنتہ کو بھروسہ ہی نہیں ہے موڈی سرکار پر اب تک دیش کی جنتہ ہر مدے پر چپ رہی لیکن اب مہلائیں ٹھان لی ہے جب تک بل واپس BJP سرکار نہیں لیتی ہے تب تک پردرسن چلتا رہے گا مومرہ بے ہو رہے پردرسن میں نارے جمکر لگائے جا رہے ہیں لوگوں میں الگ الگ طرح کی گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے آس اسی ویروت پردرسن کے پنڈال میں سماجواری پارٹی کیامدار ابو آسیم آج بھی بھی پہنچے کیا کہا پہلے سنیے ہماری بینے کبھی گھروں سے نکلتی نہیں تھی یہ پردہ نشیر ہے آج ملک پر ایسا وقت آنپا ہے کہ ہماری بینے اپنی گھروں کو چھوڑ کر آج کے ہاں کے کے بھٹاں پر آگے بیٹھے ہوئی ہیں موڈی ہیں تم بہت چھوڑے ہاں پی ہو ہاں 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 تم نے آج اس آدمی کے برائے سمیدھان پہ اس کو آج پتننے کی کوشش کیا ہو آدمی جس کے پاس بلکی بلکی دگری آئے آج تمہیں چاہے بیٹھنے والے تھے اور تمہارے ساتھ پہ دوسرا آدمی ہے اس ملک کی بہت بڑی برکشمتی ہے جس کورسی پر سلطہ اللہ پھائی پٹن بیٹھے تھے آج ایک ایسا ہاتھ کی جس کو دش رات کے جیل میں دان بیا گیا تھا سلطہ بیٹھے 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 جس کے پریوار کے لوگوں نے انگریزوں کے تل میں چاہتے تھے تو انہوں نے انگریزوں کو اپنے آقاؤں کو خط لکھا تھا کہ ایک بار ہمیں جیل سے رہا کر دو ہم گاندھی جی کے سوٹسی آنکورن کی امیر کر دیں گے یہ انگریزوں کے دلان آج ہم سے سالی بیٹ مانے آیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے نے کہوں گا موٹی تمہاری اممہ کی سرٹیفیکٹ لاؤ تمہارے کے مماں کہاں پہتا ہوئی تھی اس کی سرٹیفیکٹ دکھاؤ اور جتنے امپ نے جتنے خاص طابوں نے اس میں کو پاس کیا ہے وہ اپنی اور اپنی اممہ بات کی سرٹیفیکٹ دکھائے آپ کے پاس اس قانون کو نافذ کریں یاد لکھنا آجادی کی لوائی لڑنے میں دیش کے تمام لوگ ایک ساتھ تھے اور میں پھل کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اگر اتیاج کے پنے اٹھائے جائیں تو 357 کی غدر شروع کرنے والا ہی مسلمان تھا اس نے اپنے جان بشاور کر دی تھی 147 کی رہا ہی سن کی جائے تو سب سے آگے مسلمان تھا اور آج یقین جانا ہے یہ رہا ہی مسلمانوں کے نہیں ہے یہ رہا ہی دھن کی نہیں ہے مجھے بتائے کوئی کہ اگر افرادستان پاکستان اور بھنگلہ دیش سے کوئی آدمی یہاں آیا ہوا ہے اس کو نکالا جائے گا اور مہموں پہ لائے جائے گا اگر یہاں پہ بھارت مجھے میں انہارسی ہوگی جب صاریفیکیٹ چک کی جائے گی وہ لوگ تو غیر مسلم ہیں اگر ان کے پاس صاریفیکیٹ نہیں ہوگی تو موڈی جی کہاں بھیجو گے ان کو کہاں بھیجو گے تم نے کہا ایک تھی میں صرف بھنگلہ دیش پاکستان اور افرادستان کے لوگوں کے لئے یہ کر رہا ہوں جو ہاں مائنورٹی کے لوگ ہیں لیکن یہاں تم سب کی صاریفیکیٹ چیک کر کے کہاں بھیجو گے یقین جانا ممرا کے بھائیو موڈی اور امیشہ پاکستان کے دلال ہیں ایک بار اس ملک میں خرم کے نام پر ملک بڑھ چکا ہے اور پھر سے پاکستان کی دلالی کر کے اس طرح سے بھائیو پاکستان کی طاقت کو کم کر دیا تھا اسی طرح سے ستر سالوں میں ایک ایسا دلال پاکستان کو مل گیا ہے تو بھائیو پر سے پھر پھر گن کے نام پا دینا چاہتا ہے جو ہمارے پھرکھوں نے اس ملک کی آزادی لگیا ہے اور 1947 میں ہم پاکستان جا سکتے تھے ہمارے پاس چانس تھا لیکن ہم نے بھائی چانس نہیں بھائی چوائس ہم نے پسند کیا کہ پاکستان نہیں جائیں گے محمد علی جینا کے نیترد کو ہم نے نکارا تھا ہم نے گاندھی جی کے نیترد کو سوگار کیا تھا اور وہ لوگ جو ستر سالوں سے یہاں گاندھی جی کے نیترد کی زندہ بات کرتے آئے ہیں آج کم ان کے اوپر شک کی حلیات تھا رہو اور جو وہ لوگ ستر سال تھے پاکستان میں محمد علی جینا کے نیتردوالے تھے تم ان کو یہاں لانا چاہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہم نے اس ملک کی آزادی کے لئے ہی لڑی ہے ہمیں کہا کہ وہاں ملکرام آزاد نے جنلی کی جب ہے مسجد کی سیڑوں سے کھائے ہو کر کے اے مسلمانوں اگر تم اس ملک کو چھوکت چلے گئے تو تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں گی تمہیں ڈبرستانوں میں کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں بچے گا تمہاری درگاہ پر کوئی چادر جہانے والا نہیں ہوگا مچ جاؤ اس ملک کو چھوڑ کر تمہیں تمہیں جاوے مسجد کے مینارے پھکاتے ہیں تمہیں تاج میل کا حسن پھکاتا ہے مچ جاؤ اس ملک کو چھوڑ کر کے اور مسلمانوں نے اس ملک کی زندہ بات کیا تھا میں پر میں کل دیکھ رہا تھا کل انٹرنیٹ میں چیک کر رہا تھا اس ملک کی آزادی میں ڈیلی کے انڈیا گیٹ پر پنچان بحثات تین سو لوگوں کا نام لکھا ہے ڈیلی کے انڈیا گیٹ پر موڈی چاہت تو رہتا ہے تیرے گھر کے بھگر میں انڈیا گیٹ ہے کچھ شاہی رہے کچھ شاہی ہے تو پڑا لکھا نہیں ہے کسی ایک بڑے لکھے آدمیوں کے لے کر جاؤ رات کو آج پڑو اس کے اوپر لکھا ہے مسلمان پنچان بحثات تین سو میں ایک ست ہزار پہ ایک ست ہزار تین سو پنچان بحثات 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 تم جس اگنیزیشن سے آتے ہو جس سنسطہ سے آتے ہو سنگی سنگی ہو آج ہم سے آج آئے ہو سردگن ماننے کے لئے یہ دیش میں آج ہو رہا ہے آج ہم چھپ رہے ہیں غریب مسلمانوں کو پکر کر کے داری پکر کر کے ان کو چھے سیاں آم بھولنے پر اسی ملک پہ مجبور کیا گیا ہم چھپ رہے ہیں غریب کے نام پر سردگوہ مسلمانوں کو قدر کر دیا گیا ہم چھپ رہے ہیں دین دلا کے نام پر شریعت میں انکرسیر کیا گیا ہم چھپ رہے ہیں آج ہم سردگن ختم کر کے پاکستان کے لوگوں کو پریشان کر دیا ہم کی زندگی حجیرن کر دیا ہم چھپ رہے ہیں لیکن اب تم میرا بھسیرہ لکھ دینا چاہتے ہو اب تم میرا آشیاں ختم کر دینا چاہتے ہو یا دکھنا ہماری لاش پر تم یہ کام کر پاؤگے جی کہ جی تم یہ کام نہیں کر سکتے جنہوں نے جان دے کر میں گدے کی حبروں رکھ لی وہی اب قطرے قطرے کے لیے ترسائے جاتے ہیں مدی نا سو سال تک حکومت کیا تھا مسلمانوں نے ہاری قواہ اس بات کی کہ ایک پیگار مسلم کو پھکت کر آج تک یہ نہیں کہا نافو سال میں کہ تم نارے تک بھی رلدہ آگو پر بولو ہمیں نے کہا تم تم نے چھوٹ پر کر سکتا بیائے تم تم نے اس مل کو بھرپراتی کے کورر پر کھڑا کر دیا 45 سالوں میں اس سے زیادہ بیرزگاری نے ہوئی اور یہ بھی سن لو اگرچہ موڈی تم نے نہیں مانا اور تم ہیٹلر کی طرح سے اپنے زید پر نائم رہے کہ ہمیں ہمارے نیتا ہمارے پرو جو نے سکھایا ہے حکومت کے قانون کا بیروت کرو گاندی جی نے بھی اس زمانے میں انگریزوں نے ہندوز بھارت پرش کے واسیوں کے خلاف قانون بنایا تھا تو نون کوپریشن مومنٹ کر آیا تھا ہسائیو گاندولان ایک ایک لوگوں سے یہ گزارش ہے کشمین سے کنیا کمالی تک رہنے والوں سے گزارش ہے تلیتوں سے عدیباسیوں سے اسٹی ایسٹی سے گزارش ہے آج یہ ہے کہ تمہارا ریڈر ویشن میں ختم ہونے والا ہے تمہاری بھاری بھی آنے والی ہے اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کہیں بھی کوئی ان پی آر کے نام پر آپ کے گھروں میں آئے آپ سے کوئی انکواری کرے اس کو کھڑے کے بھگا دینا کوئی بھی جواب مت دینا مونہ میں ایک بھی آدمی پھوزنے نہ پائے ایک بھی کاغذ نہیں کاغذ پہلے مانگیں گے نہیں پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں کیا عمر ہے کون کون رہتا ہے یہ پوچھ کے چلے جائیں گے اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر آپ کو نوٹیس بھیجیں گے یہ سرپی کی تو آؤ یہ لاؤ جب 1951 سے ہر دس سال میں سہسس ہوتا ہے تب آدار کارٹ بنا ہے پاسپورٹ بنا ہے پین کارٹ بنا ہے راشن کارٹ بنا ہے یہ ساری چیز ہیں سیوزنشپ کے لیے کافی ہے اس لیے ہم لوگ کاغذ نہیں دکھائیں گے گھروں میں کس نے بھی رینٹیں گے تو آپ نے سنا ابو آسیم آجمی نے کیا کہا ابو آسیم آجمی نے اگر اٹھا سنسودھن کانون کو لے کر بجے پی سرکار پر جم کر نیسانہ سادھا اور اسی کے ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی سوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پرہار ٹائم تازہ تکنی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں